موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیز میں آپ سبی کا آخر مقدم ہے بہت ہی سجدہ موضوع کیونکہ جس عائش پرستی کے ہم عادی ہوتے جا رہے ہیں خوف خدا سے اتنا ہی غافل ہوتے جا رہے ہیں انسان کو اللہ کے سامنے جلد پیش ہونا ہوگا جہاں دوستو موجود حالات یعنی جس طرح قدرتی تبدیلیاں پیش آ رہی ہیں اللہ کی ناراضگی کے منظر بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں بات بھارت کی اور پھر سعودی عرب کے سہراؤں کی بھی کرتے ہیں سعودی عرب کا ورگستان جہاں ابا حریالی نظر آ رہی ہے ایسا نہیں کہ پہلی مرتبہ ہوا ہے لیکن اب کچھ زیادہ ہی حریالی عرب کے سہراؤں میں دیکھنے کو مل رہی ہیں کچھ لوگ اس پر بھی اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا تھی نظر آ رہے ہیں لیکن مومن کا ایمان ہے کہ جس طرح حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں یقیناً زمین لپیٹ دی جائے گی ہو سکتا ہے اس کے لئے اور بھی وقت لگے خیر اگر بھارت کی ہی بات کی جائے تو جوشی مٹ کی تصویر کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمین دستی جا رہی ہے گھروں میں بڑی بڑی درارے آ رہی ہیں سڑکوں پر دراری دیکھنے کو مل رہے ہیں محض بارہ دنوں میں زمین چھ سنٹیمنٹر سے زیادہ زمین میں دھش چکی ہے جوشی مٹ جیسے حالات کرنپریاغ میں بھی دیکھے جا رہے ہیں اب تو ایسا کہا جا رہے ہیں کہ یہ شروعات ہے اور اس سے بھی خطرناک حالات آ سکتے ہیں یہاں کے لوگوں نے حکومت کے خلاف اعتجاج کیا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بے وجہ پہاڑوں کو کاٹنے سے اور ندیوں پر پان تعمیر کرنے سے زیادہ اہمیت ہے اسے دیو نگری بھی کہا جاتا ہے کئی سارے بھگوان اس جگہ پر رہنے کی بات کہی جاتی ہے کہ ہندووں کے مقدس مقامات ہی تھی جگہ پر ہیں خاص کر بدرینات، ہیم کن صاحب، نندہ دیوی، چمولی وغیرہ اسی علاقے سے جائن مذہب کی ترقی ہوئے اور آگے بڑی اور اسی پر مناسر بہت مذہب کا بھی آگاز یہی سے ہوا کہا جاتا ہے جس نے افغانستان سے بامیان سے لے کر کمپوچیا تک تک تھا چین کی وار سے سری لنکا تک کو اپنے اثر میں سمیٹا اسی ناک دراج ہمالے سے نکلی ندیوں کے کنارے بیٹھ کر تلسی نیرام چریت جیسے مہا قاوی کی تقلیخ نے لوگوں کے متعلق علم اور فلسفی کی گنگا بہا دی یہی سے نانک رہداز وغیرہ تمام صوفیہ عقیدت مند شاعروں نے تمام انسانیت کو بلند و بالا اقدار سے روشناس کیا اسی ہمالے کی چھاؤں میں بیہار کے چمپارن اور اتراخن کے کوسانی سے مہتمہ غانی نے تمام عالم کو امن انسانیت بھائی چارے کا پیغام دیا موجودہ حکومت جس ہندو توا کے عالم مردار بننے کی ناوٹنگ کی کرتی ہے یہ آج اس مشکل دور میں عوام کے ساتھ ان مقدس مقامات کے تحفظ میں ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے لوگ روزانہ اتجاج کر رہے ہیں اپنے زندہ رہنے اور گھروں کو بچانے کی گوہار لگا رہے ہیں مشال ریالیاں نکالی جا رہی ہے لوگ ڈر خوف کے سائے میں جی رہے ہیں پورا گاؤں زمین کو دھسنے کو ہے اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا اثر صرف ہمالہ یا ہمالچل اتراخنڈ پر نہیں بلکی میان مار بانگلہ دیش پاکستان اور بھارت کے دگر ریاستوں پر بھی ہوگا آخر کیا بات ہے کہ قدرت انسان پر ناراض ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے صرف یہی نہیں دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے تو جہاں انسان ترقی کی بڑائی مار رہا ہے روزانہ نئی نئی ایجاد کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے اسی دور میں موبائل جیسی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کو مٹھی میں کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے وہی کس قدر قدرت کے سامنے بے بس ہے اسے دیکھا جا رہا ہے اب تو ہواوں میں بھی اٹھنے کی سواریاں منائی جا رہی ہے لیکن کیا بات ہے کہ قدرت کے سامنے تمام انسانی اقلق اٹھنے ٹیکتے نظر آ رہی ہے زلزلے گلیشیر کا ٹوٹنا برپیلے پہاڑ پگھل کر آنے والی باڑ سے لاکھوں لوگوں کے جان چلے جانا اور پھر مال کا نقصان لہٰذا ہم بجائے آسمانی طاقت کی طرف نظرے سانی کرنے کے سائنسی پس منظر میں اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اب سعودی عرب میں سرسبز حریادی کو دیکھنے کے بعد قیامت کی پیچنگ ہوئیوں کو ذکر بھی کیا جانا ہے کچھ لوگ اس سے نہیں مانتے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں کی جلدبازی لوگوں کو ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بارش ہوئے لیکن اس بار ہرمن شریفین کی ویب سائٹ پر تصویریں شائع کی جا چکی ہے اگر صحیح کہا جائے تو مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہونے والی ہر تبدیلی کو قاول نبی سے جوڑ کر دیکھیں یہ کہنا کہ لوگ جو چاہے کہتے ہیں اور اسے نظر انداز کر دینا بھی غلط ہے اور جب قیامت کی نشانیوں کی بات ہو رہی ہے تو انسان تبدیل کیوں نہیں ہو رہا سبھی سوشل میڈیا پر تصویریں شائع کرتے ہوئے ذکر تو کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے اور یہ تمام وہ باتیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے حدیثوں میں اس کا ذکر پایا جاتا ہے زمین کا دھسنا زلزلوں کا آنا باڑ کا آنا رگستان میں سبزہریالی تمام باتیں ہو رہی ہیں اور اس کے ذریعے انسان کو آگاہ کرنے کی بھی کوشش قدرت کر رہی ہے بھارت میں بڑھتے دھرمزاد پاپ نفرت کی فضائیں شاہد قدرت کے آفت سے سبق سیکھ لیں کیونکہ اس طرح زمین میں گاؤں کا دھج جانے کے فیصلے آسمانی ہی کہہ سکتے لہٰذا کوئی وہ ہو ہندو مسلمان سی کیسائی سبھی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بدلیں کیونکہ قدرت انسان سے ناراض ہے اب بھلے ہی جیسے سائنسی دور میں ترقی کر رہے ہوں گے لیکن قدرت کے سامنے سائنس کو بھی سزدے کرنے پڑتے ہیں کیونکہ تمام دنیا کا خالق کوئی اور ہے اور وہ ہمیشہ انصاف سے کام لیتا ہے گناہگار انسان کو اگر ان تمام آفات پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا ہے تو دنیا کے خالق کو پہچاننا ہوگا اور اسی کی طرف پلٹنا ہوگا کیونکہ قیامت بہت مزدیک آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں موسیقی 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 اپنا تسلوت قائم کرنے کی کوشش میں کچھ لوگ رہے خیر باجپا والوں کو تو زیادہ فرخ نہیں پڑا کیونکہ وہ ویسے بھی اقتدار میں ہیں لیکن کانگریس کے کچھ کارپوریٹروں کو اس کا خامیازہ ضرور بھوگت نہ پڑا لیکن آخر کار ان کی دعا قبول بھی ایسا لگتا ہے حاصل اطلاع کے مطابق 6 فروری کو میر ڈپٹ میر چناؤ کی تاریخ کو فائنل کیا گیا ویسے 31 تاریخ کو کیا گیا تھا لیکن اب 6 تاریخ کو 6 فروری کو یقینی طور پر میر ڈپٹ میر کے چناؤں ہوں گے آئسہ ریجنال کمیشنر مانتے شیرے مٹ نے بتایا وازارہ میر کے لیے اس سے پہلے ہی لیڈز جنرل اور ڈپٹ میر کے لیے وہ بھی سی لیڈز کا اعلان کیا گیا جلد ہی اس پر اطلاع جاری کی جائے گے ایسا بتائے جارے خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا شکریہ اللہ حافظ